نمسکر دوستو اٹل انشاندہا نکادمی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو صبح کی اس لیڈیو میں میں ایسی سوچناوں کے ساتھ اپستیت ہوں جو آج کے بیبن سماچار پتروں میں چھائی ہوئی ہیں ایوہم ودیارتی جیون کے لیے بہت ہی مہتپون ہے تو دیکھتے ہیں ایسی کون کون سی سوچنا ہے دوستو سوچناوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک مہتپون بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اٹل انشاندہا نکادمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی نوٹی بھی ایک اصدر سب سے پہلے آپ کو مل جائے دوستو یہاں پر یو جی سی نٹ جی ارپ آسیسٹنٹ پروفیسر پی جی ٹی 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 جی آئی سی لیکچرر ایل ٹی گریٹ و آنے پرتیوگی پر اکچھاؤں کی تیاری کرائی جائے گی نظر ڈالتے ہیں آج کی مہتبون خبروں پر دیکھتے ہیں کون کون سی مہتبون خبریں ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پردیس میں تین لاکھ پدوں پر بھڑتی کی پرکریہ شروع تین لاکھ پدوں پر بھڑتی کی پرکریہ شروع مکہ منتری آدیتنات جی کا کہنا ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا ہے کہ یہ شرکاری بیبھاگوں میں خالی تین لاکھ پدوں پر بھڑتی کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں تین لاکھ سے ادھک یواؤں کو نوگرییاں دی جا چکی ہیں انہوں نے کہا کہ اوڑجا سے بھرپور ہمارے نوجوانوں کے لیے پردیس میں کافی سنبھاو نہ ہے مکمتری نے سنیمار کو اپنے سرکاری آواز پر ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکر پولیس اکادمی مرادہ باد کے آدھار بھوت پرسچھن کے بعد پری ویچھا دھین پولیس اپاد دھیچکوں اور شہائق ابھیوجن ادھکاریوں کے دیچانت سبارہوں کے دوران یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ سبھی بھاگوں سے خالی پدوں کا بیورہ لے لیا گیا ہے ان تین لاکھ خالی پدوں پر نئی بھڑتی پرکریہ شروع کرائی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شرکاری بھاگوں میں خالی پدوں پر بھڑتی کے سبمند میں چین آیوگوں اور چین بورڈوں کے ادھیچوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی جا چکی ہے تو دوستو یہ بیٹھک مکونتری دیچ دورہ کافی پندرہ دن ہو گئے لگ بھاگ آدیس دیئے ہوئے اور بیٹھک ہوئے بھی پندرہ دن ہو گئی لیکن ریل میں پوچھا جائے ابھی دھراتلی اس طرح پر کوئی کارش شروع نہیں ہوا ہے نہ تو ٹی جی ٹی پی جی ٹی بیکنسی شروع ہوئی ہے اور نہ ہی آشیشٹین پروفیسر بھڑتی کے لیے بگیاپن جاری ہوا ایسی ہی استھیتی سسری میں بھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ مکونتری کے دوبارہ آدیس کا کتنا پرباہ پڑتا ہے اور کتنی ویکنسی اتر پردیس میں اور کتنا جلدی آتی ہے اس کے بعد دوستو نئے سال میں ہوگا سرسٹھ ہزار کا امتحان ٹی جی ٹی دوہجار شولہ کا ماملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بیوادیت ہونے کے قارن دوہجار شولہ جیو بیگیاں کی پرکچھا نہیں ہو پائی تھی کنٹو اس پرچھا کے جنوری دوہجار اکیس میں ہونے کی پوری پوری امید ہے اتر پردیس مادمیق سچھا شیوہ چین بورڈ پرسچت اسنا تک سچھک دوہجار شولہ کے جیو بیگیاں ابھیڑتیوں کی مراد پوری کر شکتا ہے تین سو چار پدوں کے لیے لکھیت پرچھا نئے سال میں جنوری کے اندھتک کرانے کی تیاری ہے چین بورڈ نے بارہ جولائی دوہجار اٹھارہ کو پرسچت اسنا تک سچھک دوہجار سچھک ورش دوہجار شولہ میں بیگیاں پیت پتوں کو رد کر دیا تھا ساسن نے یہ بھرتی کرانے کیلئی تیاری جنوری کو ہائی کورٹ میں حلپ نامہ داخل کیا تھا کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ تھا دو ماہ میں چین پرکچھا پوری کر لی جا اس کا لاپردیس میں سرشت ہزار پانچ اپ بیڑتیوں کو ملے گا جیو بیگیاں بیسہ کے بیگیاپن کو ماننے کیا جا چکا ہے چین بورڈ کے اپسچیو کی اور سے ویب سائٹ پر جاری بیگیاپن میں کہا گیا تھا کہ بورڈ آویدن کرنے والے اب بیڑتیوں کی لکھت پرچھا وہاں ان چین پرکریا بھی پوری کرے گا اپسچیو نے سنکیت دیا تھا کہ اکٹوبر میں لکھت پرچھا کا کارکرم وہاں امتحان جنوری دوہجار اکیس میں کرائی جا سکتی ہے تو دوستو یہ جیو بیگیاں کی پرچھا کا انتجار کر رہے چھاتروں کیلئے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ ان کا سبجیکٹ بھی ماننے کر لیا گیا ہے اور اب پرچھا بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ تین سو چار پدوں کیلئے پرچھا ہوگی بہت سارے پد ہیں تو جن جن اب بھرتیوں نے فام بھر رکھا ہو ان سے اگرہ ہے اپنی تیاری کرتے رہے جنوری دوہجار اکیس میں آپ لوگوں کی پرچھا ہو کر ہی رہے گی اور جو نئی ویکنسی دوہجار اکیس میں آنے والی ہے اس میں بھی ٹی جی ٹی اور جیو بیگیاں کی پدوں کیلئے آویدن مانگے جائیں گے اس کے بعد دوستو سکول پر مندھن تیار اب بچوں کا انتجار تو پندر اکٹوبر سے سکول کھولنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ساسن دوہرہ پندر اکٹوبر سے اسکول کھولنے کی انویت ملنے پر ودیالے پربندن اپنا ہومور کرنا شروع کر دیئے ہیں کئی اسکولوں نے کوبیڈ انیس پروٹوکال کے تحت تیاریاں پوری کیے جانے کے لے کر دعویے کیے ہیں تو کئی اسکولوں میں پرنسپل کی ادھے چتہ میں سکچکوں کی بیٹھ کے ہو رہی ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سموار سے اسکولوں دورہ افعابوں سے بچوں کو بلانے کو لے کر شہمت ہی پتر لیا جانے کی آپچارکتائیں بھی پوری کی جائیں گی تاکہ پندرہ اکٹوبر سے اہتیات کے ساتھ اسکول سنچالت کیے جا سکیں تو دوستو یہاں پر دیکھ رہے ہیں لکنو کی خبر ہے تو اس پرکار سے پورے پردیس میں اب پندرہ اکٹوبر سے اسکول ایوم ودیالے کھلنے کی تیاری ہے سرکار آیوک بنا کر یواؤں کو دے گی روجگار راج شرکار اکٹوبردیس سرکار پھر سے ایک نیا آیوک بنانے جاری ہے جسے چاتروں کو اور بیروجگاریوں کو روجگار پرابتی کے اوشر دلانے کے لیے کرت سنکلپ ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں راج شرکاریوں کو روجگار کی گارنٹی دینے کے لیے ایک نیا روجگار آیوک بنانے جاری ہے اس کے پر این ادیچ اپنی ریپورٹ روجگار آیوک کو کریں گے مکہ سچی اس طرح کے ادھیکاری کو آیوک تو بنایا جائے گا روجگار ایوم پرسکشن ادیمیتہ وکاش کاؤشل شدہار منڈے گا اور الگ لگ بیبھاگوں دورہ کاؤشل وکاش کے لیے جاری پرسکشن ایوم سو روجگار کے کارکم اس آیوک کے ادھین ہوں گے روجگار آیوک تو ان سبھی بیبھاگوں کے لیے سمنوے کا کام کرے گا اس کو یہ ادھیکار ہوگا کہ وہ روجگار کاؤشل پرسکشن سے سمندھت نردیس کسی سرکاری بیبھاگ نجی سرستہ ادھوگ یا کمپنی کو تو دوستو اس پرکار سے اتھر پردیس میں پھر سے ایک نیا آیوک بننے جا رہا ہے تو اتھر پردیس میں نیا آیوک بننے کا مطلب ہے کہ بیکنسیوں کو لٹکانا اور لیٹ لطیب کرنا ویسے آیوک کی کمی تو اتھر پردیس میں نہیں ہے سبھی بھرتی پریچھاؤں کے لیے الگ الگ سے کئی آیوک ہیں اور آیوک کمی نہیں ہے بس کار کرنے کے طریقے میں کمی ہے تو جو پرانے آیوک ہیں وہی اچھے پرکار سے کار کریں تو اچھا ہوگا اور نیا آیوک تو جو پھر دیکھئے پنجیری بند اب ملے گا راشن اور شوخہ دودھ اب آنگر واری کی اندروں سے پنجیری کی جگہ شوخہ راشن دیا جائے گا ٹیک خوم راشن کے روپ میں گہوں چاوال دال شوخہ دودھ دیسی کی آدھی دیا جائے گا اس کا ویتران سوہم سہتہ سموں کے دورہ سنے شت کیا جائے حالانکہ پردیس میں سوہم سہتہ سموں کے مادہم سے پوشہ ہار کی آپورتی کرائے جانے کے آدیس ہوئے ہیں اس کے بعد نیم سرطوں کے ساتھ ملے کوچنگ سرستانوں کو کھولنے کی انواتی کوچنگ سنچالکوں نے ڈیم کو گیاپن دے کر کی مانگ کرونا کال میں سات ماہ سے بند چل رہے کوچنگ سرستان کوچنگ سرستانکوں نے نیم اور سرطوں کے ساتھ ہی کوچنگ سرستانوں کو کھولے جانے کی مانگ کی ہے جھلا دھکاری کو دیئے گیاپن میں کہا گیا ہے کہ کرونا کال میں بیتے سات ماہ سے کوچنگ سرستان بند چلنا ہے اس کے قارن کوچنگ سرستانکوں اور ادھیاپوں کی اور سے ہی لگتار سرستان کا معاشق قرائے اور کرمچاریوں کا معاشق وطن دیا جا رہا ہے کیونکہ آئے کا کوئی اندر سادر نہیں ہے لگتار اتنے بڑے بیعے کے قارن کوچنگ سرستانکوں کی استیتی اتنت دینی ہو گئی ہے تو اس پرکار سے دوستو یادی ڈی ایم صاحب کا آدیس ملتا ہے تو جلد ہی الہاباد میں کوچنگ سرستان کھل جائیں گے اور چھاتروں کو پھر سے کوچنگ کرنے کا اپنی تیاریوں کرنے کا موقع ملے گا پردیس کے پندرہ دن بعد بھی جیلا آونٹن نہیں ویسک سچا بھی بھاگ میں مکہ منتری اور شاشن کے آدیس پر عمل نہیں ہو رہا ہے سی ایم نے 31,671 پدوں پر نیوکتی ایک سبتہ میں کرنے کا آدیس دیا تھا اس کی جیلا آونٹن سچی پندرہ دن بعد بھی اپسر تیار نہیں کر سکے تو دوستو یہ 31,671 پدوں پر بہت ہی بیواد اتپن ہونے والے ہیں تو یہ دی 79,000 سے چھک بھڑتی پوری طرح سے سپریم کورٹ سے فائنل ہو جاتی اور اس کے بعد ہی سب کو نوکری ملتی تو زیادہ اچھا رہتا کیونکہ یہ جلدی باجی کے چکر میں 31,661 پدوں کی بھڑتی پھس جائے گی اور یہ ہو نہیں پائے گی جیسے ہی جلا آونٹن لسٹ جاری ہوتی ہے ویسے ہی 1000 رٹ دائر کی جائیں گی تو ایڈرڈ ودیالیوں کے لیے پردھانچاریوں کی بھڑتی لکھت پر اچھا سے کی جائے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سکھکوں نے کی مانگ اتپردیس مادمک سچھا سیوہ چین بورڈ کو بھیجا پتر اتپردیس مادمک سچھا سیوہ چین بورڈ جلد ہی تی جی ٹی پروقتہ ایوم پردھانچاری کے پدوں کے لیے بھڑتی شروع کرنے جا رہا ہے بڑتی کی گھوشنہ سے پہلے مادمک ردیالوں میں پڑھا رہے سکھکوں کی مانگ کی ہے پردھانچاریوں کی بھڑتی سیدھے انٹرویو کے بجائے لکھت پر اچھا سے کی جائے اس بابت انہوں نے چین بورڈ کو پتر بھیجا جس میں کہا گیا ہے کہ پردھانچاریوں کی بھڑتی راج کی انٹر کالیس کی ترچ پر لکھت پر اچھا آئوجت کی جائے سکھکوں نے مانگ کی ہے کہ ایڈرڈ مادمک ودیالیوں میں پردھانچاری کی بھڑتی منڈل اس طرح پر نہیں بلکہ راج اس طرح پر کرائی جانی چاہیے چین بورڈ ادھاچیوں پردیس کے مادمک سچھا منتری کو بھیجے پتر میں سکھکوں نے مانگ کی ہے کہ ایلٹی کے لیٹ اتھوات اتھوات تی جی تی کو بھی انٹر میڈیٹ پردھانچاری کے چین میں شامل ہونے کا موقع ملے اتھوات پردیس مادمک سچھا سنگ کے جلہ منتری انوش کمار پانڈے اوم ہندی کے شہائق ادھاپک راکیش چند پانڈے ڈاکٹر آشتوز مصر کا کہنا ہے کہ پردھانچاری کا چین منڈل اس طرح پر نہ ہوگا راج اس طرح پر ہو جس سے بالکہ بلیا کا ادھاپک مجفر نگر میں اور مجفر نگر کا ادھاپک بلیا میں بننے کی جگہ بلیا والا بلیا میں اور مجفر نگر والا مجفر نگر میں پرنسپل بن سکے تو اس پرکار سے دوستو یہ جو ہے مادمک بدیالیوں میں پردھانچار بھڑتی سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس میں لکھت پرچھا کی مانگ کرنے ہیں ایون پردیس اس طرح پر لکھت پرچھا کرا جانے کی مانگ کی جارہی ہے اس کے بعد اس اس سی نے جئی بھڑتی کے لیے مانگے آبیدن آیوک کی اور سے لاکڈاؤن کے بعد پہلی بھڑتی پرچھا کی گھوشنا بارہ اکٹوبر سے لگتار بھڑتی پرچھاؤں میں سامل ہونے کا موقع پی سی ایس دوہجائر بیس میں بڑھ سکتی ہے پدوں کی سنکھیا اتر پدیس لوگ سے وہ آیوک کی پی سی ایس بھڑتی دوہجائر بیس کی بھڑتی میں پدوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے آیوک نے پی سی ایس کے لیے دو سباون ہوا اے سی ایف آر ایفو کے بارہ سہید کل دو سو چنگ سٹھ پدوں کے لیے آبیدن مانگا تھا بھڑتی میں نیم ہے کہ پرارامک پرچھا کا پریڈام آنے تک ویبھاگوں سے ادھیاچر ملنے پر پد بڑھ جائیں گے ادھر مکمنتری کی سکتی کے بعد ویبھاگوں سے ادھیاچر ملنا شروع ہو گیا ایسے میں پدوں کا بڑھنا تائیں ہے یو پی پی ایس سی پی سی ایس کے ساتھ ون بھی بھاگ کی اے سی ایف آر ایفو دوہجار بیس کی پرارامک پرچھا گیار اکٹوبر کو قرارہ ہے پردیش کے انیس جیلوں میں کینتیں کی گئے ہیں آیوگ ویب سائٹ پر پرویس پتر جاری کر چکا ہے گیانت ہو کہ اس پرتی کا بھگیا بن اکیس اپریل کو جاری کر کے آن لائن آویدن مانگے گئے تھے اس کے بعد دوستو ایک اور ہی بہت ہی مہتپون خبر ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھتیس گھڑ لوگ شیوہ آیوگ سے ہے چھتیس گھڑ لوگ شیوہ آیوگ میں جو اسیسٹنٹ تیارہ سو تیارہ سو چھتیس اسیسٹنٹ پروفیسر بھڑتی ہونی تھی اس کے لیے جو ہے لکھت پر اچھا کا آجن پانچ گیارہ دوہزار بیس سے آٹھ گیارہ دوہزار بیس تک کرا ہی جائے گی اس کے بعد دوستو ایک اور بہت ہی مہتپون جو چھتروں پی ایجڈی کرنا چاہتے ہیں پوروانچل ویسو بدیالے سے ایک مہتپون خبر ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیر بہادر سنگھ پوروانچل ویسو بدیالے میں گروار کو سام سود سمیت کی بیٹھک میں کلپتی پروفیسر نرملا ایس موریا وہ سمیتی ندیشک ڈاکٹر شرامر بہادر شنگھ کی عدیستہ میں ہوئی جس میں نڑلیا کہہ کہ نو نیوکتی سچھک جو پی ایجڈی ہیں ان کی نیوکتی ایک ورس پہلے ہوئی ہے وہ بھی سود ندیشک کے لیے مان ہے وہ بھی سود کرا سکتے ہیں تو دوستو ایسے سچھک جن کو کسی بھی محبت دیالے میں پڑھاتے ہوئے ایک سال کا سمیت بیٹھ چکا ہے یدی وہ پی ایجڈی کر چکے ہیں تو وہ پی ایجڈی کرا سکتے ہیں تو یہ چھاتروں کے لیے سود چھاتروں کے لیے جو بھوش میں سود کرنا چاہتے ہیں بہت ہی بڑی خوشکبری ہے اور اس سے کیا ہوگا سیٹیں بھی بڑھنے کے آثار ہیں تو دوستو اب نظر ڈالتے ہیں کرونا کے کہر پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ موتیں ہو رہی یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے شنکرمند کو دیکھتے ہوئے مرتدر بھلے ہی کم ہو لیکن دنیا میں سب سے زیادہ موتیں بھارت میں ہو رہی ہیں سوہ سمنترالے کی اور سے جاری آگنے کو دیکھیں تو روجانہ قریب گیارہ سو مریض دم توڑ رہے ہیں جبکہ امریکہ براجیل سمیت کسی بھی ملک میں اتنی موتیں نہیں ہو رہی تو پرتے دن گیارہ سو موتیں بھارت میں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور کرونا کا کہر ابھی تھمہ نہیں ہے اسی کے بعد ایک اور نیچ ہے آگئی کوباش مشین سی ایم کل کریں گے ورچوال سبھارم ایک دن میں بارہ سو سیمپل کی ہو سکے گی جانس تیاری ہوئی پوری یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کے سمحویت مریضوں کے سیمپلوں کی جانس اب آٹومیٹک کوباش مشین سے بھی کی جائے گی یہ ہے مشین موتی لال نہرو میڈکل کالیج میں استحافت کی کرا دی گئی ہے شموار کو مکونتی ہوگی آدیتنات اس لیٹ کا ورچوال سبھارم لکنو سے کریں گے اس میں ایک دن میں قریب بارہ سو سیمپل کی جانس کی جا سکے گی تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیس سب سے زیادہ کرونا جانس کرنے والا پردیس ہے اور تھوڑا سا اب آدھنک طریقے کی مشینیں لگائی جا رہی اس سے کورونا کا ٹیشٹ اور تیزی سے کیا دا سکے گا تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکشن ویڈیو میں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سا دھنیواد یہ جو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے سبسکرائب کریے لوگوں کے بیچ میں سیئر کریے دھنیواد